میں پیچھلے سابق کو آگے بڑھاتے ہوئے جس میں ہم نے سابق نمبر آٹھ جو کہ سابق چوبیس اور پچیس پر ہے حدیث النبیہ اس میں سے ہم نے بارہ حدیث مبارکہ پر بات کی آج ہم تیرے میں حدیث سے آگے پڑھیں گے آپ بھی اپنی کتاب سابق چوبیس اور پچیس پر نکالیں تو اسے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو حدیث مبارکہ نمبر تیرہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا بھی تقبر یعنی گمنٹ اور گرور ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کبھی جنت میں داکر نہیں ہوگا جس کے دل میں گمنٹ ہو گرور ہو تقبر ہو اس لئے کہ تقبر گناہ عظیم ہے اور ایک مومن میں نہیں ہونا چاہے اور ایک اچھے انسان میں نہیں ہونا چاہے چود ہاں حدیث مبارکہ ہے مومن ایکی سوراک سے دو بار دسا نہیں جاتا لا يلدگو مومن نہیں دسا جائے گا مومن من خجرن واحدن ایک ہی سوراک سے مراتائنے دو مرتبہ یعنی ایک مومن کو ایک ہی سوراک سے دو بار تکلیف یا دسنا تکلیف نہیں پہنچائے جا سکتے ہیں پندرمہ حدیث ہے مومن مومن کے لئے ایک امارت کی طرح ہے یعنی مومن مومن کے لئے کل بنیانی ایک ایسی امارت کی طرح ہے جشد دو جس کا اے جو مضبوط کرتا ہے بازہو بازن ایک ہسار دوسرے حصے کو یعنی مومن مومن کے لئے ایک امارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک ہسار دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ہمدرد، ہمراض، ہمنوا اور مددگار ہونا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلی سے مبارکہ ہے تم میں سے ہر ایک خطاکار ہے اور بہترین خطاکاروں میں وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں جو خود توبہ کرتے ہیں یعنی تم میں سے ہر ایک خطاکار ہے اور بہترین خطاکارنے والے وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں یعنی انسان سے گلتی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس اگر اس کا ہو اس کے دل میں اس کا احساس ہو اور وہ پھر ان گلتیوں سے توبہ کرے تو وہ اللہ کو پسند ہے سترہوہ ہے جو بات کرتا ہے بولتا ہے بے کچھ لیے سب کچھ ماں سمیہ جو کچھ اس نے سنا ہو آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے بیان کریں یعنی جو بھی اس کے کام سنے اس کی تحقیقات اور اس کے روٹ میں جانے کے بجائے وہ اس کو پھیلاتا ہے یعنی وہ دوسروں کی بلائی برائی کرنے میں پیش پیش رہتا ہے جبکہ انسان کو سنی سنا یہ باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہے جب تک نہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر بھی اگر کسی انسان کسی خطا ہوئی تو اسے چھپا رہے لیکن جھوٹ انسان وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے جو کچھ بھی سنے اور اسے دوسروں کو بتاتے رہے بتاتے رہے اٹھاروہ حدیث ہے لا يحلو لے مسلمن آئین یحجورو اخاہو خوکہ سلاح سن کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ اور سے تک کے لئے الگ رہے لا يحلو نہیں بہترین ہے لے مسلمن مسلمان کے لئے آئین یحجورو آئین یحجورا کہ وہ دور رہے حجرت حجرت سے نکلا ہے یعنی الگ رہے اخاہو اپنے بھائی سے خوکہ سلاح سن تین دن تک یعنی اگر ہم مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی اقتلاف رکھتا ہے کسی بات پر اقتلاف ہو لیکن یہ جائز نہیں کہ ہم تین دن سے جیدہ ارسے تک اسے قطع تعلق ہے یہ اچھی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تو پہلے بچوں ممید ہے کہ آپ نے یہ جو آج میں نے چھ آجی سے مبارکہ جو کہ آپ کی ٹیکسٹو بک تحصیل العربیہ الجز السانی اور صفحہ چوبیس اور پچیس پر ہے اسے پہلے میں نے بارک آیدیز مبارکہ آپ کو بتائیں یہ آج چھ میں نے اور بتائیں اس میں کچھ چھویس ہے آپ بھی خود دیکھیں اگر کوئی مشکل کسی جگہ ہو تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اسے دور کروں گا باپی با سلام